سیر پوریا پہلے ویٹر بنا پھر ہوتل مالک کی بیٹی سے رچا لی تھی سادھی رمانڈ کے دوسرے دن ایسٹی ایف نے ساتھر جالسات سے ہر بیجنس کے بارے میں پوچھا کئی اہم راج اگلے تین کروڑ کا لون لے لیا اس کے بعد ویڈی فالٹر ہو گیا تین گھنٹے تک ایسٹی ایف نے سنجھے سیر پوریا سے کی پوچھتات دوبائی و بھارت کے کئی سہروں میں آفیس بنائے 1998 گھنڈی نگر کے ہوتل میں ویٹر تھا اور روپے کے بل پر آروپیت نے کئی بڑے لوگوں سے سمبند منا لیا اور لوگوں کو پھشایا یہی سے بدلے دن اور کروڑوں کے ٹرن اور کا بیجنس کر لیا ہائی پروفائل جالسات سنجھے پرکاس ارپی سنجھے سیر پوریا نے ورس 1998 میں گجرات کے رازدہ نے گھنڈی نگر میں ایک ہوتل میں ویٹر کی نوکری شروع کر دی تھی پھر وہاں کے ہوتل مالک کی بیٹی کنچن سے اس کی نزدی کی بڑھئی وہاں مینجر بنا دیا گیا کچھ سمیں بعد ہی سیر پوریا نے کنچن سے شادی رچا لی پھر وہیں سے اس کا بڑھنا شروع ہوا اپنے بیجنس کو بڑھانا شروع کیا اس نے کئی طرح کے بیجنس کیے اور کچھ سمیں میں ہی اس کے ویپار کا ٹرن اور تین سو کروڑ تک پہنچ گیا روپیوں کے بلبوتے اس نے بڑھوں سے سمبند بنائے پھر اہرہ پھر کروڑوں روپی کی وصولی کی یہ سب کچھ سیر پوریا نے ریمانڈ کے دوسرے دن یعنی گروہر کو افسروں کے سامنے بتایا ایسٹیف نے دو ڈپ ٹی ایس پی اور ایک ایس پی نے سیر پوریا سے دوپیر بارہ بجے تک پستاز کی ان افسروں نے اس کے سامنے کئی دستاویج رکھے اس کے بعد ان دستاویج سے جڑے کئی سوال اس سے کیے گئے ایسٹیف افسروں نے اس سے بیجنس کی شروعات کے بارے میں بتانے کو کہا جیر پوریا نے بتایا کہ ان کے پتنی کا نام کنچن چلانی تھا ورسے انیس اوٹھانوے میں اس کے پتا کے ہوتل میں اس نے ویٹر کی نوکری شروع کی تھی اس دوران اس سے سمپرگ بڑھا تھا پیٹرو کیمیکلز کے ویپار سے کروڑوں کمائے سیر پوریا نے افسروں کو بتایا کہ دوہزار ایک میں اس نے پیٹرو کیمیکلز کا کام سروع کیا تھا اس میں اس نے لاکھوں روپے کمائے یہ ویپار چل پڑا اور اس نے آیات نریات کا کام سروع کر دیا اس سے اس نے کروڑ روپے کی کمائے کی سیر پوریا نے افسروں کے سامنے کہا کہ کروشن کے کام میں اسے کافی فائدہ پہنچا تھا کروشن کے کام میں بھی اسے کافی فائدہ پہنچا تھا اس کی کمپنی کا ٹرن اور بھی بڑا تھا اس پر اس نے دلی میں رہتے ہوئے اپنی کمپنیوں کے کاریلے دوبئی اور بھارت کے انی شہروں میں کھولے اس نے یہ کپولا کی کچھ کمپنیاں فرجی دستاویت سے صرف دکھاوے کے لیے بنائی گئی تھی دوبئی اس کے اوفیس ہونے سے روتبہ بڑا تھا اور لوگ اس کے جال میں فسنے لگے تھے ایسٹیف کے ایک ادھکار نے بتایا کہ دلی میں ہی اس نے دو بینکوں سے اپنے دوبئی اور اینے شہروں میں بنی کمپنیوں کا ٹرن اور دکھا کر تین سو کلوڑ روپے کا لون لے لیا تھا یہ لون وہ نئے ادا کرنے پر ہی اسے ڈیفولٹر گوشت کیا گیا تھا آئی بھی نے خاتوں کے بارے میں بھی پوچھا ایسٹیف مکھیلے میں سیرپوریا نے گروار کو انٹیلیجنس بیرو نے تین گھنٹے کی پوچھتا اس دوران سیرپوریا سے اس کے راجنیتک سمبندوں اور سوچل میڈیا پر اس کے پوسٹوں کے بارے میں کئی سوال کیے گئے آئی بھی کے ادھکاریوں نے اس کے خاتے ویدیسوں خاتوں میں ویدیسوں سے آئے رقم اور دوبئی میں کھولے گئے آفیس کے بارے میں ویستار سے پوچھتا studied اس دوران اس کے پاسپورٹ دوبئی آنے جانے اور ویدیسوں کے نمبر پر ہوئی باتجت کے بارے میں بھی پوچھا اس نے منویڈا میں شفٹ ہونے کے بارے میں بھی پوچھا سوالوں سے گھبرائے شیرپوریا ایشٹیپ اور آئے بھی نے گروہار کو اس پر لگیا روپکہ پر سوال کم کیے پہلے اس کے بارے میں ہی سب کچھ جانے کی کوشش کی گئی بڑی کمپنی کے آنے سے گھاٹا ہونے پر دلی آیا تھا